سٹراببری سیرپ آئس کریم کے اوپر ڈال کے کھائیں فروٹ چارٹ کے اوپر کریم چارٹ کے اوپر ڈال کے کھائیں گولا گنڈا بنائیں گے گولے جوتے ہیں اس کے اوپر ڈال کے کھائیں اور بڑی ایزی ریسپی ایک کی السلام علیکم ایک کپ سٹراببری ایک کپ چینی اور ڈیڑھ کپ پانی اس کو عبالنا ہے اور بیس منٹ تک اس کو پکنے دینا ہے میڈیم لو فلیم پہ اور جب اچھی طرح سے یہ پک جائے تو اس کو ہم نے چھان لینا ہے اور اس کے گودے میں سے بھی رس نکال لینا ہے جتنا ہو سکے اور اس کے بعد اس کا گودہ جو ہے وہ کھالیں خود کھالیں بچوں کھلا دیں مزے کا لگتا ہے اب جو سیرپ ہم نے سٹرین کیا تھا اس کو ہم پان میں ڈالیں گے دوبارہ سے اور چولے پہ جڑھا دیں گے اور اس کو ہم نے میڈیم ہائی فلیم پہ پکانا ہے جب تک کہ یہ گاڑا ہو جائے اور یہ دیکھیں اس کی کنسسٹنسی اور تھنڈا ہو کہ یہ اور گاڑا ہو جاتا ہے تو اس حساب سے آپ اس کو رکھ لیجیے گا جس طرح کا آپ نے بنانا ہے اب اس کو بوٹل میں بھر کے رکھ لیں اور جب بھی جو چیز آپ نے کھانی ہو سرف کرنی ہو اس کے پر ریزر کریں اور اس نے گھر کا بنا ہوا ہیلڈی سٹرابیری سیرپ اور بچوں سے تو بلکل دور رکھنا ہے ورنہ بچوں نے اس کو ایک دن میں ہی ختم کر دینا ہے اور ابھی ہم گولا بھی بنائیں گے اس کے پر بھی میں اس کو یوز کروں گی کریم چارٹ میں آپ اس کو ڈالیں اب جیسے رمضان شروع ہونے والا ہے اور سٹرابی بھی جانے والی ہے تو فٹا فٹ سے سیرپ بنا کر رکھ لیں ون مند تک آپ اس کو رکھ سکتے ہیں فریج میں اور اسی طرح کی مزے مزے کی ریسپیز دیکھنے کے لئے سبسکرائب کریں فٹا فٹ ریڈ بٹن پر کلک کریں بیل آئیکن پر کلک کریں لائک کریں میری ویڈیو کو شیئر کریں اپنی فیملی کے ساتھ اپنے فرنڈز کے ساتھ اور کل ایک اور ریسپی کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی اللہ حافظ